اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوستہ تیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی کو برد گجرہ مالا امید کرتا ہوں آپ سب خیر سی ایج سینز ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور اپنے کاموں میں اچھے سے بیزی ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے فنج میں دو پیر لائے تھا سوچا اس پر ایک ویڈیو بناوں اور دوستوں کو اس کی تھوڑی سی انفرمیشن دوں دو پیر لائے تھا میں یہ اور ایک پیر کا جو یہ جو بائیٹ اوپر بیٹھی ہوئی ہے فیمل اس کا میل تھا وہ اڑ گیا ہے وہ میرے بیٹے نے اڑا دیا ہے اسے بھی ابھی آپ کو ملوں گا اور ایک پیر ماشاءاللہ بریٹ پہ آگیا وہ فیمل انگر بیٹھی ہوئی ہے انٹے دینے والی ہے یا اس نے انٹہ دے دیا ہے یہ اب صحیح پتہ نہیں وہ بھی ابھی چیک کرتے ہیں تو دوستو فنچ اسٹینگ بہت ہی اچھی چل رہی ہے اور اس کے ریٹ بھی آپ کو پتہ ہیں کہ بہت اچھے ہو گئے ہیں اور اگر آپ کاروبار کے حساب سے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین چیز ہے اور منافع بکس چونہ یہ ایٹم ہے اس کے کم از کم پانچ سے چھے پیر لگائیں اور انڈے پہ یہ تقریباً پانچ چھے سات کتنی ایوریج میں یہ انڈے دیتی ہیں اور اس کے سب سے چھے بات یہ ہے کہ جتنے انڈے دیتی ہیں اُترے ہی یہ بچے بھی نکالتے ہیں اور ان کو پالتی بھی بھی ہے بارہ سے پندرہ دنوں میں بچے بھی نکالاتے ہیں اور تقریباً تقریباً بیس پچیس دن میں بچے اپنی مٹکی سے باہر بھی آ جاتے ہیں یعنی کہ تقریباً ڈیڑھ مہینے میں یہ آپ کو اچھی بریڈ دے دیتی ہے اور پھر انڈے بھی دے دیتی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھ رہے ہیں پیر یہ میرا پورا پیر بن گیا اور اس کی فیمل جو انا میل یہ جو اوپر فیمل بیٹھی ہوئی ہے اس کا جو انا میل اڑھا دی ہے میرے بیٹے نے اس کے ساتھ بھی میں انشاءاللہ جلدی نیا میل آکے یہ بھی پیر پورا کر دوں گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ فیمل یہ انڈوں پہ آئی ہوئی ہے اس کی جو نیچے جھول دیکھ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے پھلی ہوئی ہے اور جب فنچ انڈوں پہ آتی ہے تو یہ اپنے جو اوپر والے پہر ہوتین کو ہلکا سا کھول کے اپنے اوپر والے ہنسے کو ڈھاپ لیتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ انڈوں پہ آئی ہے یہ دیکھیں ایک فیمل اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور میل وہ جو سائیڈ پہ ہے یہ جو آگے اب میل آگے اور نیچے فیمل یہ پیر پورا ہے اور انشاءاللہ یہ انڈے بھی جلدی ہی دے دیں گی ابھی تک تو وہ فیلحال کوئی انڈا نظر نہیں آ رہا میرے خیال سے ابھی اس نے انڈا کوئی بھی نہیں دیا ابھی ایک دو دن میں یہ انڈا دے دے گی کراس ہوتے ہوئے ایسا میں نے انہیں دو تین دفعہ دیکھا ہے اور ایک دو دن میں یہ انڈا دے دے گی بہت کم خرچ ہے ان کا بہت کم خرچ ہے تین چیزیں انہیں صرف ڈالیں آپ بری کنگنی اس کے بعد چینہ اس کے بعد بری کنگنی صرف اتنا سا ان کا خرچ ہے اور یہ تقریب آپ سو روپے کا ان کا دانہ لاتے ہیں وہ تقریباً پندرہ سے بیس دن چل جاتا ہے دو پیر کے لئے پندرہ سے بیس دن دانہ آرام سکون سے چل جاتا ہے اور بریڈ بھی بہت اچھی ہے اور بہت اچھی پیداوار ہے اور آج گل تو ان کے ریڈ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا جنہوں نے لگائی ہیں یا جو نئے شکین ہیں ان کو رکھنے کا آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا بچے بھی سیادہ نکلتے ہیں جلدی پل بھی جاتے ہیں اور دوبارہ سے جلدی بریڈ بھی آ جاتے ہیں قریب تین سے چار ماہ میں دوسرے بچے بھی تیار ہو جاتے ہیں یہ آگیا وہ شرارتی بچہ جس نے فنچ کا میل وہ اڑا دیا تھا ادھر آؤ بھلو بھولو سب کو یہ دیکھیں اس لئے دیکھیں اس لئے بھلو بھول میں اسے چیڑنا نہیں بھائی ہم نے کیونکہ پھر اس نے ویڈیو بھی بنانے دینا ہے اور یہ بہت خوبصورت پریند ہے ٹھیک ہے اور بریٹ بھی بہت اچھی ہے اس کی جو ڈائٹ ہے وہ بہت کم ہے سوڈ فوڈ میں آپ انہیں اگلے ہوئی چاوڑ ڈال سکتے ہیں اور سردیوں میں کنک جو ہوتی ہے گندم وہ بھائل کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ پالا کا ایک آدھا جو ہے نا وہ آپ ڈال سکتے ہیں پیس اچھی طرح سے دھوکے خوشک کر کہ وہ انہیں ایک آدھا ڈال لیں اور یہ گرٹ پڑا ہوا ادھا یہ بھی ان کے لئے بہت ضروری ہے اور کیشم بلاک اس میں آپ پیس کے ویسی ڈال لیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے چینہ اس کے بعد کنگنی اور باجرہ بس اور اگر آپ بریڈ اچھی لینا چاہتے ہیں تو وائٹہ سوڈ سوپر سب سے بہترین چیز ہے یا کیلشیم پی وائٹہلین ایم سیرپ یا وائٹہلین سوپ وائٹہلین سوپر کہہ رہا ہوں ایڈک ڈال دیں وہ بھی سب سے بیسٹ ہے تو پیر یہ تھے میرے پاس اور اس کے علاوہ ایک یہ ٹی سیڈی کا پیر تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹفٹ کا میل ہے میل کی مارکنگ بھی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ سے یہ بھی پیر بہت ہی اچھا میرا اور یہ ایکزیبیشن کا سپلٹ ہے ٹی سی بی ایکزیبیشن کا اور دو سے تین بچے لازمان مجھے وہ دیتا ہے چار سے پانچ بچوں کا اس کا کراچہ ہوتا ہے اور مجھے وہ لازمی دیتا ہے ایک منٹ بیٹا ایک منٹ یہ دیکھیں جی چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا ہے میں نے دو خانوں والا یہ پنج رہا ہے اور اس میں دیکھیں سیٹ اپ چھوٹا سا لگا ہوا ہے ٹی سی بی ہے اور فنچ ہے یہ ٹھیک ہے میں نے ویسے آپ کو یہ فنچ دکھانی تھی اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا تھا بس ستیوں میں اسے تھوڑا سا ڈام کے رکھیں اور دوپالی جگہ پہ رکھیں کیونکہ دوپن کے لیے بہت ضروری ہے دوپن کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کا بہت مزا آئے گا اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اور جو نئے دوست ہیں ان کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ بہت اچھا بزنس ہے اور بہترین چیز ہے تو ٹھیک ہے دوستو جب میں نیا میل لہوں گا پھر ایک چھوٹے سو ویڈیو میں آکے آپ کو دکھا ہوا اور اس کے بارے میں مزید آپ سے جو نا ڈسکس کروں گا تو ٹھیک ہے دوستو نئے ویڈیو تک انتظار کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی